اسلام علیکم میں ہوں مشاہ الامتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسان کی آواز ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں پائن ایپل کی کاشت پر آپ نے یقین ان یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان میں تو پائن ایپل کا کوئی اتنا ٹرنڈ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو اس پر ایڈوکیٹ کیوں کر رہی ہوں تو ناظرین یہی تو وجہ ہے سب سے بڑی کہ ہم سب پائن ایپل کو کھانے میں بہت پسند کرتے ہیں اس کی ڈمان بھی بہت زیادہ ہے اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ملتا ہے تقریباً سات سو روپے میں کوئی آپ کو ایک دانہ اس کا ملتا ہے پائن ایپل کا ایک پیس آپ کو سات سو سے آٹ سو روپے میں ملتا ہے ہم اسے خریدتے بھی ہیں ہم اسے کھاتے بھی ہیں لیکن ہم اسے کاشت نہیں کرتے حالانکہ ہمیں یہی نہیں پتا جبکہ پاکستان میں یہ کاشت ہوتا بھی ہے کہ نہیں تو راضی آپ کو یہی میں آج بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں پائن ایپل کو آپ بہت ثانی کاشت کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا پودا ہے اتنا فادہ مند پودا ہے کہ اگر آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اس لیے آج کے پروکرام کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ آج سے بتانے والی ہوں آپ کو پائن ایپل کے بارے میں تو پائن ایپل ایک ایسا پودا ہے جو کہ بیبیز دیتا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پودا بیبیز دیتا ہو تو جی ہاں ناظرین جس طرح سے ایک ایلو ویرا ہے قوال گندل ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پسے لگاتے ہیں تو وہ کتنا آگے پھیل جاتا ہے تو سیمیلرلی یہ جو پائن ایپل ہے یہ بھی بہت زیادہ پھیلتا ہے اور یہ نیچے سے اپنے بیبیز نکالتا جاتا ہے اور ہم اس کے بیبیز کو الگ کر کے تو الگ سے پوٹ میں لگاتے ہیں تو وہ بھی فروٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو ایک پودے کے آگے سے کم سے کم آپ 18 سے 20 بیبیز آپ لے لیتے ہیں یعنی کہ 18 سے 20 شاکھیں آپ اس کے طور لیتے ہیں جو کہ نیچے زمین سے وہ ہوگاتا ہے اور آپ ان کو الگ الگ لگاتے جائیں گی ایک گملے میں تو آپ اس سب سے فروٹنگ لینا شروع کر دیتے ہیں پائن ایپل کا جو ایک بیبی ہے ایک پودا ہے جسے ہم ایک پودا کہیں گے اب ایک بیبی کو وہ سال میں تین دفعہ فروٹنگ کرتا ہے یعنی کہ اس کو تین فروٹ لگتے ہیں اور ہر فروٹ کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے تو یعنی کہ اس کے فروٹ کے قیمت ہوگی وہ 700 روپے ہوگی 700 سے 800 روپے جو مارکٹ میں اس کا ریٹ چل رکھا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو لگایا کیسے جاتا ہے جو کہ سب سے بڑا کوسٹن ہے اس سے پودوں سے بھی لگایا جاتا ہے پودوں سے لگانے کے بعد اس کا جو کراؤن ہوتا ہے جب ہم مارکٹ سے ایک فریش پائن ایپل خریدتے ہیں تو اس کا اوپر سے ایک کراؤن لگا ہوتا ہے جس کو الگ کیا جاتا ہے آپ نے اس کے کراؤن کو بڑے احتیاط سے کاٹنا ہے میک شور کہ آپ نے جو پائن ایپل خریدہ ہو وہ بالکل فریش ہو وہ باسی نہ ہو تو آپ نے فریش پائنیپل کا کراؤن اوپر سے الگ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو زمین میں دبا دینا ہے زمین میں اس طرح سے دبائیں کہ اس کوپر والا عرصہ باہری رہے کیونکہ اس میں صحیح پودہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جن کے پاس پودے اویلیبل نہ ہوں وہ اسے کراؤن کی مدد سے بھی اگا سکتے ہیں یہ اگ جاتا ہے یہ بہت ہی آسانی سے اگ جاتا ہے اور یہ پھیلنے والا پودہ ہوتا ہے جنگلوں میں یہ پودہ خود با خود اگتا رہتا ہے لیکن ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا ان پر کیونکہ ہم پہچانتے نہیں ہیں اس کے پودوں کو تو اگر آپ نے سنیک پلانٹ ایک ملتا ہے اگر آپ نے وہ دیکھا ہو تو بلکل اسی طرح کے اس کے پودے ہوتے ہیں یعنی کہ اس شیپ کی ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند پودہ ہے میری آپ سب سے ڈکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لازمی لگائیں اس کو لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو لگانے کے لیے آپ کو زمین نہیں چاہیے ہوتی پہلی بات تو یہ کہ اس کا کبھی بھی درخت نہیں بنتا پائن ایپل صرف ایک پودہ ہے اور پودہ ہی فروٹنگ کرتا ہے آپ اسے گملے میں لگا سکتے ہیں اٹھارہ انچ کا گملہ اس کے لیے اناف ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کہیں بھی منتقل نہیں کرنا صرف مٹی میں یہ گروہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص خواد نہیں دینی آپ نے کاؤ ٹنگ آپ دے سکتے ہیں کوکو پیٹا آپ دے سکتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے بہت اکیلی بہت سستی مل جاتی ہیں تو اس کے علاوہ کچھ بھی اس کو نہیں چاہیے ہوتا یہ بلکل سیف جرمی نیٹر پلانٹ ہوتا ہے جو کہ خود با خود بڑھتا رہتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پلانٹس بیبیز پیڈیوز کرتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے بیبیز کو بھی الگ کر سکتے ہیں اور ان پر جو کراؤن لگتے ہیں آپ ان کے کراؤن کو بھی الگ کریں گے تو آپ اس طرح سے ایک ہی پودے سے یا آپ نے اگر دس پودے بھی لگائے ہوں اپنے گھر پر اپنی چھت پر اپنے کمرے میں جو آپ کے پاس فری پلیز پڑی ہے اگر آپ نے گملے میں دس پودے بھی لگائے ہیں تو آپ دس پودوں کے تقریباً آگر سے بے شمار پودے پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک پودا دھارہ سے بیس بیبیز پیڈیوز کرتا ہے تو ناظرین اس پلانٹ کو لازمی کارس کیجئے کیونکہ یہ بلکل زیرو انویسٹمنٹ ہے اس میں کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہونے والی صرف آپ مارکٹ سے کراؤن خرید دی اس کو آپ مٹی میں لگائے اور آگر سے پودے اس کے بے شمار پودے بڑھتے چلے جائیں گے آپ نے بہت ہی احتیاط تو اس کو نیچے سے کٹ لینا ہوتے کٹے کے بعد آپ زمین میں لگا دیں گے اس کو لگانے کے بعد اس کے بیبیز جو ہیں تو وہ پھر آگر سے بڑا پودا بننا شروع ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اس کے حوالے سے کوئی بھی کوسٹن آپ کے مائنڈ میں ہے تو نیچے کمنٹ کیجئے ہم آپ کو مزید رہنمائی دے دیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ